موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز تحریک انصاف کا قومی اسیملی اجلاس میں شرکت کا فیصلہ تبدیل تیتالیس اسٹیفوں کی منظوری موتتر پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے قومی اسیملی سیکریٹیریٹ کا پی ٹی آئی کے تیتالیس ارکین کو ایوان میں جان اسے روکنے کا فیصلہ ترکیہ یا شام میں زلزلے سے کسی پاکستانی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کرے گا پاکستانی نازم الامور کی اگوانستان واپسی کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بڑے بریک تھو کا امکان شرائط پوری کرنے کی یقین دہانی حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے اس حق دار کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات سے متعلق آج اچھی خبر دیں گے پاک فوج کی ترکیہ میں زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سرکرمیاں جاری پاک فوج کی امدادی ٹیموں نے مل بے تلے دبے زندہ افراد کا تین مقامات پر تائین کر لیا ترک عوام اور مل بے تلے دبے افراد کے اہل خانہ نے پاک فوج کی خدمات کو سراحا پاک فوج کی خدمات کو سراحا پاک فوج کی خدمات کو سراحا کانیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن پی ٹی آئی کے 43 ارکان کے استیفوں کی منظوری موطل ہونے کے بعد انہیں پارٹی کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے کی ہدایات جاری کی گئیں مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسملی کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ تبدیل کر لیا پی ٹی آئی کے 43 ارکان کے استیفوں کی منظوری موطل ہونے کے بعد انہیں پارٹی کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے کی ہدایات جاری کی گئیں جس پر تحریک انصاف کے ارکان اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں پہنچنا شروع ہو گئے ذرائع کے مطابق قومی اسیمڈی سیکریٹیریٹ اور سپیکر کے موقف کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور اب ارکان اسیمڈی تحریری حکم نامے اور مکمل عدالتی فیصلے کی روشنی میں ہی قومی اسیمڈی آئیں گے میڈیا ریپورٹ کے مطابق پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی اسیمڈی سیکریٹیریٹ نے عدالت کے تحریری حکم نامے تک پی ٹی آئی ممبران کو اجلاس میں آنے سے روکنے کا کہا ہے ذرائع کے مطابق اسیفوں کا معاملہ معتل ہونے کے بجائے کل ادم ہو تو ہی پی ٹی آئی ممبران قومی اسیمڈی میں واپس آئیں گے قومی اسیمڈی سیکریٹیریٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے سابق ممبران پارلیمنٹ لوجس میں واپس چلے گئے واضح رہے کہ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے تینتالی سرکان قومی اسیمڈی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معتل کیا تھا اور عدالت نے ان حلقوں میں زمنی الیکشن بھی روک دیا ہے دوسری جانب قورم پورا نہ ہونے پر قومی اسیمڈی کا اجلاس غیر معیرہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ عدالتوں کے فیصلے کی تقریم کرنی پڑے گی ہائی کورٹ کا واضح آرڈا ہے جس طرح ان عراقین کے سیفے قبول کیے گا وہ غیر قانونی ہے ہائی کورٹ نے اس فیصلے کی تزدیق کی ہے آج ہمارے عراقین قومی اسیمڈی میں جائیں گے انشاءاللہ ہمارا اپنا لیڈر آف اپوزیشن ہوگا دوسری جانب اسپیکر قومی اسیمڈی کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ابھی تک موصول نہیں ہوا فیصلہ موصول ہونے پر قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اسپیکر نے موقع دیا کہ بطور سابق ارکان پارلیمنٹ کی امارت میں ارکان آ سکتے ہیں تاہم کسی بھی رکن کو قومی اسیمڈی کے ایوان میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوش نے کہا ہے کہ وزیر آزم کے دورہ ترکیہ کے حوالے سے تجویز زیر غور ہے تحال حتمی فیصلہ نہ ہو سکا دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوش نے کہا ہے کہ وزیر آزم کے دورہ ترکیہ کے حوالے سے تجویز زیر غور ہے تحال حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا پاکستان کی ریسکیو ٹیو میں بھی ترکیہ میں ریلیف آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں ترکیہ یا شام میں زلزلے سے کسی پاکستانی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں پاکستان ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کرے گا ہفتہ وار بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ ترکیہ میں 23 پاکستانیوں کو غازی انتپ یونیورسٹی سے ادانہ پہنچا دیا گیا ہے سولہ پاکستانیوں کو واپس لائے جائے گا جبکہ باقی استمبول جائیں گے ممتاز ایرہ بلوش نے کہا کہ مگوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو مسلسل دیکھا جا رہا ہے پاکستان کشمیری بہن بھائیوں کو سیاسی اور سفارتی اور اخلاقی امداد دیتا رہے گا ترجمان نے کہا کہ اغوانستان سے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی امور پر بھی بات جاری ہے پاکستان نے اغوانستان میں علاقاء شراکتداروں کی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اغوانستان میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے میں زخمی نازم الامور عبیداللہ نظامانی واپس نہیں جا سکے اغوان حکام کے ساتھ پاکستانی سفارت خانے کی سیکیورٹی کے معاملے پر بات چیت جاری ہے نازم الامور کی واپسی کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس بارے میں ہم مختلف حوالوں سے غور کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف کے دورے امریکہ کے بارے میں علم نہیں اس سے متعلق آئی ایس پی آر بہتر بتا سکتا ہے ترجمان نے کہا کہ وزیر مملکت خارجہ ہینہ ربانی کھر نے تین سے چار فروری کو سری لنکا کا دورہ کیا انہوں نے بتایا کہ ہینہ ربانی کھر نے سری لنکا کے صدر اور وزیر آزم سے ملاقات کی جس میں تجارت، معیشت اور دپا کے شعبوں میں باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا ممتاز زہرہ بلوش نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف شعبوں میں بات چیز جاری ہے ماسکو میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ممتاز زہرہ بلوش نے کہا کہ سیکریٹری خارجہ ان دنوں اسپین کے دورے پر ہیں اور اب فرانس کا دورہ کریں گے جہاں وہ دو طرفہ تعاون کے محایدے پر دستخط کریں گے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ آئیم ایف سے کوئی اختلاف نہیں ان کے ساتھ فائنل راؤنڈ چل رہا ہے ان مذاکرات سے متعلق اچھی خبر دیں گے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے آئیم ایف پروگرام کے لیے شرائط پوری کرنے کی یقین دہانی کرا دی پاکستان اور عالمی مالیاتی فرن جائزہ مشن کے درمیان پولیسی سطح کے مذاکرات کا آج آخری دن ہے جس میں مالیاتی پولیسیوں پر تفصیلی محایدہ ہونے کا امکان ہے حکومت بجلی اور گیس کے بڑے سارفین کے لیے قیمتیں بڑھانے پر راضی ہو گئی ہے وزیر آزم شہباز شریف سے آئیم ایف وفت کی ملاقات ہوئی ملاقات میں وزیر خزانہ اسحاق دار بھی موجود تھے ملاقات میں وزیر آزم نے آئیم ایف کا پروگرام مکمل کرنے اور اہداف پر عمل کی یقین دہانی کرا دی تفصیلات کے مطابق پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان آج بڑے بریٹ تھرہ کا امکان ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ بجلی اور گیس کے بڑے سارفین کے لیے ریٹ بڑھانے کی تیاری ہے حکومت پاکستان امیر طبقے کے لیے گیس مہنگی کرنے پر راضی ہو گئی ہے بجلی کے بڑے سارفین کے لیے بھی ریٹ بڑھائی جائیں گے آئیم ایف کو غریب سارفین کی سبسٹی پر منالیا گیا خیال رہے آئیم ایف نے برامدی سیکٹر کو حاصل ریایتیں ختم کرنے کے ساتھ سارفین کے لیے گیس سبسٹی ہٹانی کی شرط رکھ دی گیس کے نرخ عالمی قیمت کے قریب رکھنا ہوگی ذرائع بزارت خزانہ نے بتایا کہ سرکولر ڈیٹ منیجمنٹ پلان میں آئیم ایف کی کچھ شرائط شامل کی گئی ہے جبکہ اوگرا اور نیپرا کے فیصلے پر عمل درامت کی تیاری کر لی گئی ہے ذرائع کے مطابق میمورینڈم آف اکنومک اینڈ فیننشل پالیسی کا حتمی ڈراف آج تیار ہو جائے گا بجلی گیس نقصانات ختم کرنا معیشت کے لیے ضروری ہے وزارت خزانہ کا کہنا تھا کہ آئیم ایف نے مذاکرات میں پاکستان کی مشکلات سمجھ لی ہے آئیم ایف نے سہلاب کے بعد خسارہ بڑھنے کی وجہ کو تسلیم کر لیا ہے پاکستان کو آئیم ایف مطالبات میں کچھ ریایتیں ملنے کا امکان ہے آئیم ایف نے کچھ اہداف ورنظر سانی کر لی ہے دوسری جانب اسلام آباد میں ایک تقریب کے بعد میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو میں ساگڈار نے کہا کہ آئیم ایف میشن کے ساتھ ملاقات کر رہا ہوں اور ان کے ساتھ مذاکرات آن ٹریک ہیں وزیر خزانہ نے کہا کہ آئیم ایف کے ساتھ آج فائنل راؤنڈ چل رہا ہے ان مذاکرات سے مطالب آج اچھی خبر دیں گے پاک فوج کی ترکیہ میں زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں شدید سرد موسم کے باوجود پاک فوج کی امدادی کاروائیاں شب و روز جاری ہیں مزید احوال اس سپورٹ میں پاک فوج کی ترکیہ میں زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں شدید سرد موسم کے باوجود پاک فوج کی امدادی کاروائیاں شب و روز جاری ہیں گزشتہ شب ادی ایمان میں منفی آج ڈگری درجہ حرارت کے باوجود پاک فوج نے امدادی کاروائیاں جاری رکھی ترک عوام اور ملبے تلے دبے افراد کے اہل خانہ نے پاک فوج کی خدمات گزا رہا پاک آرمی کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سترہ مزید لاشیں ملبے سے نکال کر ورسہ کے حوالے کر دی پاک فوج کی امدادی ٹیموں نے ملبے تلے دبے زندہ افراد کا تین مقامات پر تائین کر لیا ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے پاک فوج کی امدادی ٹیمیں ترکیہ کے صوبہ ادیامان میریسکیو کاروائیوں میں حصہ لے رہی ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد